بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو وزن کم کرنے کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ ہوئی نہیں سکتا لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ اس مہینے وزن گھٹنے کے بجائے بڑھ جاتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ میٹھی اور تلی ہوئی اشیہ کا باکسرت استعمال ہے تو آج رمضان کے حساب سے ہی ویٹ لاؤس ڈرنگ بتاؤں گی کیونکہ عمومن ویٹ لاؤس ڈرنگ سے خوشکی کا احساس زیادہ ہوتا ہے اسی لیے میں آج آپ کو جو ڈرنگ بنانا سکھا رہی ہوں اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا پیٹ بھی اندر ہوگا اور خوشکی بھی نہیں لگے گی اچھا ہاں ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اپنی ڈائیٹ پر تھوڑا کنٹرول کرنا ہے میں یہ نہیں کہتی کہ کچھ بھی نہیں کھائیں بلکہ کھائیں لیکن وہ گزائیں نہیں کھائیں جو کہ فیٹ بڑھاتی ہیں اور فروٹس وغیرہ پر توجہ زیادہ دیں تو چلیے دیکھ لے دیں کہ یہ ریمیڈی کیسے بنے گی لیکن آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی لینا ہے سادہ پانی لیں گے اب پانی کو آپ نے کسی بھی پین میں ڈال کر بوائل کرنا ہے اچھی طرح آپ پانی کو بوائل کریں گے اچھا ہاں اس کے استعمال کا طریقہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور سننا ہے نہیں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں پانی اچھی طرح اُگل چکا ہے اب اسے کسی گلاس وغیرہ میں نکال لیں اچھا یہ ڈرنک ہم رمضان کے حصاف سے بنا رہے ہیں تو ڈرنک ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو خوشکی کا احساس بھی نہ ہو اسی لئے آپ نے اس میں ایک الائچی کھول کر بیجو کے ساتھ اس میں ڈالنی ہے اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے زیرہ سفید زیرہ آپ اس میں ڈالیں گے ہر گھر میں ہی یہ موجود ہوتا ہے آدھا چائے والا چمچ آپ اس کا ڈالیں گے اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے اجوائن اس سے بھی آپ بہخوبی واقفی ہوں گے یہ بھی آپ آدھا چائے والا چمچ ہی ڈالیں گے اب پانی کو ڈھک کر بیس منٹ کے لیے رکھ دیں جب بیس منٹ ہو جائے تو پانی کو چھان لیں اب آپ نے اس میں تھوڑا سا شہد شامل کرنا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں اور یہ آپ کی ویٹ لاؤس ڈرنک تیار ہے اسے آپ نے افتار کے بعد پینا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اسے افتار کرتے ہی پی لیں بلکہ تھوڑا وقفہ دے کر آپ نے اسے پینا ہے یعنی پندہ سے بیس منٹ بعد اور اسے پینے کے بعد آپ نے وقف لازمی کرنی ہے آدھا گھنٹہ آپ تیز قدموں کے ساتھ وقف کریں گے اور کھانے پینے میں بھی تھوڑی احتیاط کریں گے پھر دیکھئے گا آپ کا وزن بھی تیزی سے کم ہو جائے گا اور پیٹ بھی اندر ہو جائے گا تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپینئنس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا بالکل نہ بھولیں چینلیں مجھے نے اجازت انشاءاللہ پہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ